السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاؤ السلام من العباد ہی اللہ دین استفعہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی رشنس کا موضوع ہے عورت کے قضا روزے رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں جو مہینہ آتا ہے اس کی وجہ سے خواتین کے روزے چھوڑ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے نماز بھی چھوڑ جاتی ہے جتنے دنوں تک نماز چھوڑ جائے اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے اس کی قضا نہیں کرنی ہے بعد میں آدھا نہیں کرنا ہے لیکن روزہ اگر چھوڑ جائے کیونکہ وہ روزہ فرض ہے تو رمضان کے جو فرض روزے اگر چھوڑ جائیں تو وہ قضا کرنا ضروری ہے آدھا کرنا ضروری ہے تو شووال سے لے کر آئندہ رمضان تک یعنی شابان تک میں وہ روزے پورے کر لیے جائے جتنے روزے چھوڑ جائے رمضان کے بعد فوراں اگر کوشش کریں گے تو شووال میں جلدی سے ہو جائے گا کیونکہ پریکٹس تو رہتی ہے عمل مومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ جب ان کے روزے چھوڑ جاتے رمضان میں تو وہ کب پورا کر لیتی تھی آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن فائب زیرو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہتے تھے یعنی قضا کرنا ضروری تھا فَمَا أَسْتَطِيُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَابَان تمہیں شابان آنے تک آئندہ رمضان سے پہلے پہلے تک پورا کر لیتی کیونکہ شابان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے یہ حجہ نے کہا اشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ پتا چلا کہ شوال سے لے کا شابان تک میں روزے پورے کر لیے جائے پھر اسی طریقے سے کچھ خواتین کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیلیوری ہوتی ہے رمضان ہی میں پورا رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو کیا کریں گے جیسے ہی چالیس دن پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد ان کو طاقت آ جائے تو کوشش یہ کریں کہ جب ان کو طاقت ہو تب وہ روزے پورا کر لے رکھ لے بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر پریشانی ہو رہی ہے تو ان کو رخصت دی گئی ہے بعد میں روزے پورا کر لے تو اسے یہ پتا چلا رمضان کے روزے جو خواتین سے چھوڑ گئے ہیں مہینہ آنے کی وجہ سے تو وہ آئندہ رمضان تک پورا کر لے شابان تک رکھ لے کریسی طریقے سے اگر نفاس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے تو جب ان کو طاقت آ جائے تو وہ روزہ پورا کر لے رکھ لے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حمل ہوں کتاب سنت پہ چلنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ